ایک دوسرے کے بارے میں شک ہوتا ہے جیسے ماریڈ کپل ہیں میاں بیوی ہیں ہزبنڈ وائف ہیں ڈاؤٹس آباؤٹ ایچ ایڈر یہ کیوں ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے What is the solution for this قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَعْدَ ثُنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ بے شک باز گمان گناہ ہیں ڈاؤٹ جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے اچھا گمان کرو اچھا گمان کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ڈاؤٹ جو کریٹ ہوتا ہے یہ ڈاؤٹ جو ہے اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے بارے میں فرمایا دوسری چیز کہ میابی بی کا جو رشتہ ہے اس میں ڈاؤٹ کیریٹ کب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مقدس میں اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں جو بیوی بنائی ہے اسے پیس اور سکون کا ذریعہ بنایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی اب جب دونوں میں نوک جھونک شروع ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے کسی اور کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کسی کے حوالے سے چیٹنگ یا باتچیت یا فوٹوز یا یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ڈاؤڈ کریٹ ہوتا ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ تشریق لے جا رہے تھے غور سے سنو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی وائیف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریق لے جا رہے تھے ایک صحابی نے حضور کو دیکھا کہ کسی خاتون کے ساتھ تشریق لے جا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے گئے پھر پلٹ کر صحابی کے پاس آئے اور فرمائے یہ میری بیوی ہے یعنی سرکار نے ڈاؤڈ کو آن دے اسپورٹ کلیر کیا اس لیے کہ شیطان جو ہے خاص طور پر جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ میع بیوی کے جھگڑے سے خوش ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں کا پرابلم نہیں ہوتا دونوں نسلیں اور دونوں کی خاندان کا پرابلم ہوتا ہے تو جہاں سے ڈاؤڈ کیریٹ ہونے والا ہو حضور کی سنت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسی کو کیلئر کرو تاکہ ڈاؤڈ نہ رہے میں یہاں پر حضور مفقر اسلام کا ایک واقعہ بتاؤں جب بھی انڈیا تشریف لاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میکزیمم ان کے ساتھ رہوں سفر کروں ایک مرتبہ ہم دونوں فلائٹ میں سفر کر رہے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کی جو سیٹ تھی اس کے بازو میں ایک بالکل نوجوان لڑکی کی سیٹ تھی اب حضرت ٹنشن میں آگئے کہ میں تو گاڑی میں بھی اٹھتا ہوں یا فلائٹ میں بیٹھتا ہوں تو پٹک سے میری آنکھ لگ جاتی ہے اب اگر میری گردن اس پر ڈھل کر گیری تو پتہ نہیں یہ کیا سوچی اب آپ دیکھیں سینٹنس حضرت بیٹھتی کہتے ہیں بیٹی میں تمہارے اببو کی طرح ہوں اگر میری گردن تمہاری طرف جھک جائے تو سمجھیں نہ تمہارے باپ نے تمہاری کاندے پر گردن رکھتی ہے اب اس بچی کی سیچویشن آپ دیکھیں کہ وہ بچی اتنی الحمدللہ حضرت کو دوسرے انگل سے اور اپنے باپ کی طرح دیکھنا شروع کی ڈاؤڈ کو اسی وقت مفقر اسلام نے کیلئر کر دیا اب وہ چیز نہیں ہو سکتی یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آسکتا اگر حضرت نہ فرماتے اور حضرت کی گردن اس طرف چلی جاتی یا پیر گلتی سے لگ جاتا تو اس کے ذہن میں کچھ اور خیال آسکتا تھا لیکن حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا بیٹی اپنا باپ سمجھنا اگر گردن تمہاری طرف آجائے تو اس سمجھنا کہ تمہارے باپ کی گردن ہی تمہاری طرف ہی تو ڈاؤڈ پیدا ہونے کے جتنے دروازیں اس کو بند کرنا چاہیے اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بھی گریز کرو جہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر بدگمانی پیدا ہو ایسی جگہ پہ جاؤ بھی نہیں اب آپ سوچئے موبائل چھپا رہے ہیں آپ موبائل کو لوگ کر کے رکھیں بیوی کے ہاتھ میں نہیں دیتے بیوی شہر کے ہاتھ میں نہیں دیتے اب ڈاؤڈ کیریٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا فون آیا لے کر باہر چلے گئے بات کرنے کے لئے کیا ہوگا اگر آپ کلین ہیں تو آپ کسی چیز کے سلسلے میں اتنا ٹینسن کیوں لیتے ہیں اوپن رکھو کلیر رکھو سب تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ڈاؤڈ کیریٹ کرتی ہو اس کو پہلے بند کر دینا چاہیے اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں خاص طور پر ارز کروں گا کہ اب پوری دنیا کے اندر یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے کہیں اور توجہ اور شہر ہوتے ہوئے کہیں اور توجہ یہ بالکل قومن ہوتا جا رہا ہے میں آپ سے ایک چیز ارز کروں جو اس مسئیبت میں گرفتار ہوگا اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اس لیے خبردار خدا کے لیے جس سے آپ کا رشتہ ہو چکا ہے آپ اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو محبت کے ساتھ گزاریں اسی کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں آپ ان سے وفاداری کریں وہ آپ سے وفاداری کریں اور کئی سے بھی شک کو ڈاؤڈ کو آنے کا موقع نہ دیں وہ ساری چیزیں جو ڈاؤڈ کیریٹ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو بند کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ عظیم قرآن کے اس فارمولے پر اگر ہم نے عمل کیا کہ اِنَّ بَعْدَ الزَّنِ اِثْمُنْ بے شک باز گمان گناہیں اور سرکار کا فرمان کہ ہر مومن کے لیے بہترین گمان کرو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا گمان بھی کریں اور بہت سارے گمان اور ڈاؤڈ سے بچنے کی کوشش کریں اور فیملی لائف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دوسرے کا کانفیڈنس ایک دوسرے کا اعتماد ایک دوسرے پر ٹرشت یہ بے پناہ ضروری ہے لیکن یاد رکھیں جو کوئی ڈاؤڈ جو کوئی ایک دوسرے کے ٹرشت کو بریک کرے گا اللہ عز و جلل کی بارگاہ اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں وہ جواب دے ہیں حق مارنی کی سزا بہت سخترین ہے اور قیامت میں اس کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا اللہ عز و جلل کی بارگاہ